اس ویڈیو میں آج ہم فیکس مشین کے بارے میں پڑھیں گے فیکس مشین جسے فیسی مائل ٹرانسمیشن مشین بھی کہا جاتا ہے یہ مشین کرتی کیا ہے یہ دراصل ہمارا ایمج جو ہم اسے دیتے ہیں یہ اسے سکین کرتی ہے اور بھیج دیتی ہے ایک الیکٹریکل سگنل کے طور پر ٹیلی فون لائن کے اوپر اور جہاں پر یہ ریسیو ہوتا ہے یہ الیکٹریکل سگنل وہاں پہ یہ ایمج ری کریئیٹ ہوتا ہے اور وہ ایمج جو کہ ہم نے اپنے مشین سے سینڈ کیا تھا وہ دوسرے اینڈ پہ اس شخص کو وہ ایمج حاصل ہو جاتا ہے اس طرح کی ایک مشین ہوتی ہے یہ آپ نے اکثر دیکھی ہوگی استعمال بھی کی ہوگی جس میں ہم اپنا ایمج یا اپنا ڈاکومنٹ جو کہ ہم ایک بہت ہی فاصلے کے اوپر سینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اپنا ڈاکومنٹ یہاں پہ پیس کرتے ہیں یہاں پہ رکھتے ہیں جیسی ہم یہاں پہ اپنا ڈاکومنٹ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈاکومنٹ یہاں پہ scan ہوکے بھیج دیا جاتا ہے ایک بڑے ڈسٹنس تک اور اس ڈسٹنس کے اوپر ہمارا ڈاکومنٹ ریسیو ہو جاتا ہے اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ڈاکومنٹ جو ہے یا ہمارا کاغذ جو کہ ہم نے اس میں رکھا ہے وہ travel کرتا ہے بلکہ اس کے اندر ہمارا ڈاکومنٹ سکین ہوتا ہے اور اس میں سکین ہونے کے بعد کنورٹ ہوتا ہے الیکٹریکل سگنل میں الیکٹریکل سگنل جو ہے وہ ٹریبل کرتا ہے تو یہ کہلاتی ہے دراصل فیکس مشین اب فیکس مشین کام کس طرح سے کرتی ہے اس کو ہم جانیں گے فیکس مشین کی ورکنگ کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ اس امیج سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا جو پیپر ہے یہ ہم اپنی سنڈنگ فیکس مشین میں انٹر کرتے ہیں اور یہاں سے یہ ٹیلی فون نیٹفر سے ہوتا ہوا ریسیونگ فیکس مشین میں ریسیو ہوتا ہے اور ہمیں آمارا یہاں پہ آوٹپٹ مل جاتا ہے تو جو ہم نے پیپر یہاں سنڈ کیا تھا ایک بڑا ڈسٹنس نے کور کرنے کے بعد یہاں پہ آکے یہ ریسیو ہو گیا اب ہم اندر دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیکس مشین ہے یہ اندر سے کس طرح سے کام کرتی ہے تو اس ڈائیگرام میں فیکس مشین کی انٹرنل ورکنگ کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ فیکس مشین اندر سے کس طرح سے کام کرتی ہے تو اب ہم اس میں کیا کریں گے سٹیپ با سٹیپ چلیں گے سٹیپ نمبر ون سے لے کر سٹیپ نمبر نائن تک آپ کو بات کلیر ہو جائے گی کہ ہمارا کام یہاں پہ کس طرح سے ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پہ سٹیپ نمبر ون کی یعنی سب سے پہلا کام یہاں پہ کیا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جگہ ہے جو کہ یہاں پہ بلو مارکر سے آپ کو ہائلائٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم اپنا پیپر پلیس کرتے ہیں اس جگہ کو کہا جاتا ہے بلٹ ان ڈاکومنٹ فیڈر یعنی یہاں پہ ہم اپنا ڈاکومنٹ جو کہ ہم نے سینڈ کرنا ہے وہ ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد جیسی ہم اپنا ڈاکومنٹ یہاں پہ رکھتے ہیں تو فیکس مشین آن ہوتی ہے اور آن ہونے کے بعد یہ مشین جو ہے یہاں پہ ایک برائٹ لائٹ جنریٹ ہو رہی ہے اور یہ آ کے اس پیپر سے ٹکراتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے تو یہاں پہ جو ہمارے زیادہ ڈارک ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارے ٹیکسٹ موجود ہے یہاں ہماری پکچر موجود ہے وہاں سے لائٹ ابزارب ہو کے کم ریفلیکٹ ہوتی ہے جبکہ جو ہمارے وائٹ ایریاز ہیں وہاں سے لائٹ مکمل ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو یہاں سے لائٹ ریفلیکٹ ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک بلیک کلر کی ڈیوائس نظر آ رہی ہے یہ کیا کہلاتی ہے یہ کہلاتی ہے چارجڈ کپلڈ ڈیوائس چارجڈ کپلڈ ڈیوائس جو سی سی ڈی کہا جاتا ہے یہ یہاں سے reflected light کو receive کرتی ہے اب یہ یہاں سے اس reflected light کو receive کرتی ہے جو کہ dark area سے reflect ہو کے آئی ہے اور یہاں سے یہ charged couple device اس reflected light کو بھیج دیتی ہے convert کرتی ہے اب یہ light جو ہوتی ہے analog signal میں یہ analog signal ہوتا ہے دراصل analog form میں ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے convert کرتی ہے ان کو digital form میں اور بھیج دیتی ہے ایک electronic circuit میں اب یہ جو electronic circuit ہے یہ دراصل digital form میں جو digital signal ہے یعنی one zero کی form میں جو ہمارا ڈیٹا ہے اس کو یہ process کرتا ہے اس کے بعد جو ہماری یہاں پہ fifth step ہے اس کا جو یہاں دیکھیں چار steps سے یہاں پہ ڈیاغرام میں بات سمجھ میں آرہی اس کا fifth step ہے اس کے اندر کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک telephone line connection یہاں پہ دیا ہوا ہے telephone line یہاں پہ connected ہے تو یہاں سے ہمارا جو digital signal ہے وہ دراصل transfer ہوگا اس telephone line میں اور telephone line سے یہ پھر آگے transfer ہوتا ہے پوری ایک transmission line کے ذریعے دوسری fax machine میں جا کے receive ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہمارے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہم اپنے telephone numbers use کرتے ہیں جو ہمارے telephone numbers ہوتے ہیں جیسے کہ تو اس طرح کے ہمارے کچھ fax machines number بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم fax بھیجنے کے لئے استعمال کرتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا fax number fax number کے اندر بھی ہمیں telephone network ہی ہماری مدد فرام کرتا ہے اور یہ دراصل address ہوتا ہے جس address پہ ہم اپنا یہ digital signal transfer کر رہے ہیں تو یہاں تک تو بات یہ تھی کہ کس طرح سے ہمارے paper میں موجود data transform ہوا digital signal میں اور وہ transfer ہوا اب ہم بات کرتے ہیں کہ receiving end پہ جب ایک fax machine receive کرتی ہے data کو تو وہاں پہ کونسے steps ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جو incoming ہمارے digital information ہے جو کہ اس نے digital signal جب یہ receive کرے گا تو یہاں پہ وہ same circuit کام کر رہا ہے یہاں پہ وہ same circuit اس کو read کرے گا اور پھر یہاں پہ اس کے اندر ہی کیا ہوتا ہے کہ ایک paper roll موجود ہوتا ہے اور یہاں سے کیا جاتا ہے کہ جیسے digital signal یہاں پہ receive ہوتا ہے یہاں سے ایک paper pull کیا جاتا ہے اور اس paper pull کرنے کے بعد یہاں پہ اس کے اندر اس کا ایک اپنا thermal printer موجود ہوتا ہے اس کا اپنا ایک thermal printer موجود ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس thermal printer میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے page حاصل کرنے کے بعد اس digital signal کو transform کیا جاتا ہے واپس analog signal میں اور پھر اس پورے signal کو print کر دیا جاتا ہے ہمارے thermal printer میں اور یہاں سے جو ہمارا printer حاصل ہوتا ہے یہاں پہ cutting edge آپ کو نظر آرہا ہے یہ اس کی output slot ہے اور یہاں سے ہمیں output result حاصل ہو جاتا ہے تو یہ اس کے receiving end کے اوپر یہ steps involve ہیں 6 سے لے کر now تک اور اس کے بعد جو اس کے sending end کے اوپر یہ ایک سے لے کر 5 steps involve ہوتے ہیں تو اس طرح سے ایک fax machine کام کرتی ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک fax machine جو ہے وہ کام کرتی ہے آخر میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ fax machine کی کتنی types ہوتی ہیں اس کی دو ہی types ہوتی ہیں ایک کلاتی ہے dedicated fax machine جس کے ابھی ہم نے ذکر کیا اس کی مکمل working کو سمجھا اور ایک کلاتا ہے fax modem fax modem جو ہے یہ دراصل استعمال ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر ہم اسے motherboard کے اندر insert کر دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ end آپ کو نظر آ رہا ہے اس end پہ ہم اپنی telephone line connect کرتے ہیں اور یہاں سے telephone line جو ہمارے digital signal ہے وہ analog signal وہ یہاں پہ آتا ہے اور یہ convert ہوتا ہے digital signal میں اور digital signal میں convert ہونے کے بعد پھر اسے computer آگے process کرتا ہے اور جو بھی ہمارا fax کا result ہے اسے computer کی screen پہ دیکھا جا سکتا اور پھر اسے آگے print کے لیے بھیجا جا سکتا ہے تو fax modem جو ہے اس کی جو working ہے کافی limited ہے جبکہ fax dedicated machine ایک مکمل ایک machine ہے اس میں ہمیں کسی اور equipment کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کی صرف signal کو receive کرتا ہے اور ہمیں ہمارا result ہے وہ paper کی form میں مل جاتا ہے اس ویڈیو میں آج ہم نے fax machine کے بارے میں in detail پڑھا